اسلام علیکم توشا خانہ کیس ایک فکس میچ کی طرح چل رہا ہے جس میں حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان کو کسی بھی جائز ناجائز طریقے سے سزا دلوائی جائے اور اس میں ہمایون دلاور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب پوری طرح ان کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن کل دلچسپ صورتحال اس وقت ہو گئی جب عمران خان نے توشا خانہ میں اپنے لیے ایک گواب بلانے کا کہا ہے کہ میرے جو ملٹری سیکریٹ بریگیڈیر وسیم چیما اس نے یہ گڑیاں بیچی ہیں اس کو بلالی جئے گا اب عدالت کا امتحان ہے کہ بریگیڈیر وسیم چیما اس وقت میجر جنرل ہیں اس کو بلاتی ہے یا سرینڈر کرتا ہے اس کے بغیر عمران خان کو سزا دینے کی کوشش کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ جس طرح کیس چھل رہا ہے یہ کسی انڈین ڈرامے سے کم نہیں ہے سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے